وقفے سے پہلے جو قادر پٹیل صاحب نے ایک پرائیم میریسٹر کا جو ایک کمپلینٹس پورٹل ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں تو یہ واقعی انہوں نے وقفے کے دوران جو مجھے ڈاکومنٹس دی ہیں تو واقعی انڈاکومنٹس کے مطابق دس مئی کو یہ جو تیبہ نامی خاتون ہے اس نے دس مئی دوزار انیس کو اس پرائیم میریسٹر پورٹل پر شکایت کی تھی اور ساتھ میں انہوں نے کافی ڈیٹیلز بھی دیتی ہیں ساری ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے دی ہیں اور میں نے صرف اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے بہرحال یہ جو کمپلینٹ ہے اس کے بارے میں چیرمن نیب کا اور نیب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں لیکن بہرحال اس کی ایک انکواری تو ہونی چاہیے اچھا قادر پٹل صاحب میں اپنے ایشو کی طرف دوبارہ ہوں گا یہ جو دوری شہریت رکھنے والے معاونینیں خصوصی ہیں اور ایڈوائزر تو نہیں ہیں لیکن ماضی میں ایڈوائزر بھی رہے ہیں اس معاملے پہ کیا اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ اے پی سی میں کوئی مشترکہ حکمت املی اختیار کریں گے یا پارلیمنٹ میں آپ کو مشترکہ حکمت املی اختیار کریں گے سر اس میں میر صاحب ہمارا موقف بلکل کلیر ہے ہم پہلے اب تو یہ کہتے ہیں کہ جو بہرحال ملک پاکستانی ہیں وہ ہمارا ساس آئیں انہیں ہر طرح کا حق ملنا چاہیے لیکن پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے اگر ہم بغیر اوت کے کچھ نہیں بن سکتے تو پھر وہ بھی نہیں بن سکتے ہم تو منتخب ہیں ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہ ایک تو قانون سے ٹکڑا ہوئے اس کا تو دوسری بات یہ کہ میں جعوید عطیف صاحب کی بات کو بڑا ایک سیکنڈ کروں گا کہ بیک گراؤن پولٹیکل آپ کو دیکھنا چاہیے کوئی مطنوع بینظیر بٹو کے کتکاٹ کا کوئی میاں صاحب کے کتکاٹ کا بندہ باہر رہا ہو اس کی پاکستان کو اشر ضرورت ہو سر یہ لوگ تو وہ لوگ لگے ہوئے جو عرب پتیوں اور غیر قانونی طریقوں سے انہوں نے اساسے بنائیں اور جب اب ان کے اساسے نظر آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بچارے عیدی سے بیکار میں چندہ لیتے رہے ان سے پیسے کٹھے کر لو ساری غیر ملکی کرنسی ہے پاکستان کا کرزہ ہوتا جانا ہے اور جہاں تب خان صاحب نے اس بات پر ضرور دیا ہمیشہ کہ غلط لوگوں کو نہ لائے جائے بارج لوگوں کو نہ لائے جائے تو میں اتنا کہوں گا خان صاحب کی ہر ویڈیو پہ کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اہم فیصلے کیبنٹ میں بیٹھ کے وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا ماضی داغدار ہے جو عرب و پتی تھے جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں جن کا جد و جہد میں کوئی کردار نہیں ہاں علی مہد میرے بھائی ہے یہ اہم فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے ان کے لیے بھی ایک شیر کہوں گا منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی ہم خوش خیال لوگ ابھی تک سفر میں ہیں علی مہد خان صاحب اس کا کوئی جواب آپ شیر کے ذریعے دیں گے یا ویسے جواب دیں گے میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی کام کیا جو انہوں نے کیا تھا دو باتیں کروں گا پہلے شیر کا جواب شیر سے دینا کہ میرے کاروان میں شامل کوئی ہم کوئی کم نظر نہیں ہے میرے کاروان میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے ہم عہدوں کے لیے نہیں ہیں جس طرح یہ اپنی جماعت کے ورکر ہیں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے محترمہ بینی ریبورٹو صاحبہ کے ساتھ یہ بڑے مشکل لمحات انہوں نے گزارے ہیں تو ہم خان صاحب کے تحریک کے ساتھ ہی ہیں عہدوں کے لیے نہیں آئے اور ایک اہم ترین وزارت ہے پارلیمانی امور لیکن میں یہ ایک دول نیشنلیٹی پہ میں بات کروں گا دیکھیں یہاں قادر صاحب نے تھوڑی سے میں سمجھتا ہوں زیادتی کر دی ڈول نیشنلیٹی پہ آپ اپنی لیگل رائے دیں کہ کیا ڈول نیشنلز کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایسے پی ایمز کیلئی کونسی لیجسلیشن ہونی چاہیے آئین میں ان کو کس آرٹیکل میں آپ ان کو شامل کریں تاکہ ایک آئینی ایسیت ان کو ملے اوٹ لیں گے نہیں لیں گے ساری لیگل باتیں ہیں لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی کر گئے یہ کہنا کہ انہوں نے غلط طریقوں سے پیسہ کمایا کہ ایک قانون ایک ہونا چاہیے سر میں ارز کرتا ہوں نا میں بھی اس سیگری کرتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو لیکن یہ کہنا کہ غلط طریقے سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے یا یہ جو ہیں کرپٹ لوگ ہیں خدا نہ خاصتہ یہ غلط ہے کیا زلفی بخاری صاحب پہ ماضی میں انظام نہیں لکھتے میں یہاں کسی کو ڈیفنٹو نہیں کرنے بیٹھا میر صاحب کے شوکہ ویسے بھی خاصہ یہ یہاں ایک دوسرے کو بات کرنے دی جاتی ہے میرا عرض یہ ہے کہ ایسے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو بار اچھا پرفارم کرتے ہیں کروڑوں ارموپتی بن گئے ہیں میند کے لبوتے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے لوگ گئے ہیں وہاں امریکہ یا انگلنڈ میں لوگوں نے وہاں کرپشن کر کے پیسہ بنایا ہے ہاں اس بات پہ بات کریں کیا کوئی ڈول ناشنل ہے تو کیا اس کو ہم حصہ بنائیں نہ بنائیں لیگل بات کریں تاکہ وہ قانون سادھی جو آپ لوگ نہیں کر سکے وہ ہم کریں جیسے آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے ایک پوزیٹیو کام ہوا ہے آج سینٹ آف پاکستان میں بلوچستان کی صوبائی اسیملیوں کی سیٹیں جو ہیں ایک سو چھے آٹیکل میں ترمیم ہم سب نے مل کے کی ہے تیرہ سیٹیں زافت بلوچستان کو ایک بہت بڑا ان کو ایک حق ملا ہے ان کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے تو پوزیٹیو کام اس طرح کی لجسٹریشن کی بات کریں آپ کے ساتھی جو ہیں زلفی بخاری صاحب جن کا ذکر آ رہا ہے تو میاں جویل لطیف صاحب انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا میں نے پہلے بھی آپ نے افتدامے بھی سنے زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم بھی کابینہ کے اجلاس میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں میں حامد میر صاحب میری بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی اس کو آپ نے مکمل نہ ہونے دیا میں نہیں کرتا دوبارہ مگر خدا کے لیے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں یہی بتایا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ دونلڈ ٹرم اپر تک پہنچ گئے ہیں آپ کہ آپ ان کو کیابنٹ میں آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ ڈوال نیشنل جو ہیں ان کو آپ نے کیابنٹ میں بٹھایا ہوا ہے بلکہ آپ اوپر سے سینہ تان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیابنٹ میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سورینٹی ہے کس کے ہاتھ میں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو اداروں میں فیصلے ہو رہے ہیں جو مختلف وزارتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں اور پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو سالوں کے اندر جو کرپشن کی داستان انہوں نے لکھی ہے شاید پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں وہ نہ لکھی گئی ہو تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فرشتے ہیں اور باقی سارے چور ہیں بھئی میں مجھے یہ کیا غرض ہے کہ عمران خان صاحب فرشتے ہوں گے میں چور ہوں میرے رائٹ لیفٹ سارے جو ہیں ان کو فیصلیٹیٹ کر رہے ہیں سولت کاری کر رہے ہیں سولت کاری کر رہے ہیں مگر آپ یہ بتائیں کہ جو بائی سال ان کو کما کے کھلاتے رہے جن کا آپ دول نیشنل کا ظلف کی بخاری یا دیگر لوگوں کا ذکر آ رہا ہے میں اور نام نہیں لوں گا بیشمار نام ہے جو انہوں نے کئی چھوڑ بھی دیئے ہیں اور کئی ابھی ان کے پاس بھی ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی کمانے کے لیے کی تھی جو آج کمان رہے ہیں وہ تو پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ دوزار اٹھانہ سے پہلے کیا کہتے تھے اور دوزار اٹھانہ کے بعد آپ خود کیا کر رہے ہیں بس ایک دات دینی پڑے گی میلہ صاحب نے ایک تقریب بردست سیاد کی اور ہر جگہ وہی کرتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں ادھر بھی کی ہے اسامینی میں بھی کرتے ہیں آج آپ کی پارٹی کے لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا لاہور میں گرافتہ ہوا ہے آپ عید کے بعد ایک اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں یہ اے پی سی جو ہے اس کا اوبجیکٹیو کیا ہوگا صاحب آمارہ تو پہلے دن سے یہ بیانیاں ہے کہ اب جو حالات گراس سوٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں عام عام کے لیے اب میں وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا ایک فیرست ہے آج بھی دعاوں پر دس فیصد بڑھایا آپ نے چار سو پرسنٹ بڑھا کر آپ کا دل نہیں خوش ہوا تھا پھر دس فیصد بڑھایا لیکن کمال کی بات آپ دیکھیں کہ پہلے جو بڑھا تھا چار سو پرسنٹ اس کا نوٹس لیا گیا یعنی وہ جرم تھا اس کو وزارت سے اٹایا گیا یعنی وہ جرم تھا سزا کیا ملی یہ پتہ نہیں لیکن پھر دس فیصد آپ نے بڑھایا مطلب وہ جرم تھا یا یہ جرم ہے سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آرہا میں حامد مرسا صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ کوئی لیڈر لیس ٹیریک نہ چل جائے کوئی کیاس نہ ہو جائے ہم بار بار نون سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تمام جماعتوں سے لوگوں کے پاس آٹا چینی کھانا نوکری کچھ بھی نہیں بخدا لوگ بلکل بلکل تنگ آئے ہوئے ہیں اور لیڈر لیس ٹیریک کے کیاس پیدا کرتی ہیں تو پولٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھ ہیں میں مافی کے ساتھ بائی کے موجودگوی میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی مزید نہیں چل سکتی یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ایسا نہ ہو یہ کسی دن سارے علیم بوت تو یہاں بیٹھا رہے جائے یہ سب باگ جائیں یہ جو باہر والے ہیں یہ جنہوں نے حلف بھی نہیں لیا یہ اچانک غائب ہو جائے سر میں آپ کو ایک چھوڑا واقعہ سنا دوں سر سر امیر صاحب ایک بندہ جاتا ہے کسی جگہ نوکری کرنے اس کی بیوی فون کرتی ہے مرگی چوری ہوگی وہ کہتا اچھا بکری تو ہے نا اپنے پاس تو وہ دوسرے دن فون کرتی بکری چوری ہوگی گائے تو ہے نا تیسر دن فون کرتی گائے چوری ہوگی کہتا چلو گھر ہے تو پھر کر لیں گے چوتے دن فون کرتی ہے اللہ کا کرنا ایسا بارش آئے گھر گئے تم تو خیریت سے ہو تو بلتی ہاں میں بچ گئی پانچوے دن اس کو ایک بندہ اور فون کرتا ہے کہتا ہے تمہاری بیوی جو ہے بغیر گھر کے سردی میں ٹھٹھر کے مر گئی تو اب بلتا یار پھر میں بھی اب ادھر ہی رہوں گا اب یہ کچھ بچائی نہیں ہے تو یہ یہاں تو سب تباہ ہو گیا تو یہ وہاں سے ہی فارے ہو جائیں گے اتنے برے حالات تو نہیں ہیں اتنے برے حالات تو نہیں ہیں بلکل برے حالات سلام روڈوں پر سڑکوں پر نکل کے دیکھیں لوگوں کے پاس آٹا چینی دال دوا خدا کی قسم کچھ ہی نہیں علی محمد خان صاحب پرسوں ادھر ایک مظاہرہ تھا پرسوں ادھر کشمیر ہائیوے سے لوگ ادھر ریڈ زون میں آنے کی کوشش کر رہے تھے آنے نہیں دیا وہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے حارن بجاؤ حکومت جگاؤ وہ حکومت کو جگانے کے لیے حارن بجا رہے تھے زور زور سے تو میں نے ایک وقفہ لیتا ہوں وقفے کے بعد علی محمد خان صاحب سے بات کرتا ہوں کہ لوگ حارن بجا کے حکومت کو جگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کیا حکومت سوئی ہوئی ہے وقفے کے بعد دوبارہ ملتا ہے